بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ جو سونے جیسے ریت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے ہی سرزمین کی ہے یہ ریت کلاس میکنگ ٹائل باؤنڈ اور بہت ساری انڈسٹریز میں یوز ہوتی ہے اور میڈل مین جو ہے ڈیلر جو ہے ڈسٹریبیٹر جو ہے یہاں سے ہاف پرائیس میں لے کے آگے سے ڈبل پرائیس میں بیچ رہا ہے آج مین آف تی پیشن سیریز میں ملک اسمت صاحب کی میں آپ سے سٹوری شیئر کر رہا ہوں جن کو اس کاروبار سے بہت محبت ہے ان کے بیٹے آرمی میں بڑے آفیسر ہیں پیسے دولت کی کوئی کمی نہیں لیکن ان کو اس مٹی سے پیار ہو گیا ہے اور اتنے گھل مل گئے ہیں اس مٹی میں جب میں ان سے گیا تو وہ جہاں پر یہ مشینیں چل رہی ہیں تو مٹی کے آگے کھڑے ہو گئے اپنے ورکرز کو انسٹرکشن دے رہے تھے تاکہ کالٹی منٹین رہے اور چیز اچھی بنے جب ان سے آف دا ریکارڈ بات ہوئی تو بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائیں اور جس سے مجھے لگا انہوں نے تو مو سے نہیں کہا لیکن مجھے دل سے لگا کہ یہ جو شخص ہیں یہ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں آچھا یہ کاروبار بھی بہت زبردست ہے بہت انڈسٹنگ ہے بہت کم کاروبار ہیں جن میں کمپیٹیشن بہت زیادہ نہیں ہے تو ان میں سے یہ بھی کام ہے اور جنہوں نے سلیکہ سینڈ پرچیز کرنی ہے یا اپنی انڈسٹری میں یوز کرنی ہے تو وہ میں نے گروپ بنا دی ہے تو اس میں جوائن کر لیں سپیشلی جو ٹائل بانڈ بنا رہے ہیں اور گلاس میکنگ والے ہیں وہ گروپ میں آجیں اور وہاں پہ آکے ان سے رابطہ کر سکتے ہیں برحال اس کاروبار کیسے ہوتا ہے کیسے انہوں نے کیا یہ ساری انفرمیشن دی ہے یہ خود بتائیں گے تو چلتے ہیں ان سے انٹرویو کرتے ہیں یہ کیا آپ بنا رہے ہیں یہ سینڈ سلیکہ ہے یہ فاؤنڈری مٹیریل ہے گلاس انڈسٹری میں استعمال ہو رہے ہیں اور ٹائل بانڈ میں اور بعض سوپ فیکٹرییں بھی سے استعمال کر رہی ہیں یہ را مٹیریل یا اس کا منرل آپ کہاں سے نکال رہے ہیں یہ پہاڑ سے خوشاب میں جو پہاڑ ہیں کھوڑا وہاں سے مائنز ہوتی ہیں مائنز سے نکال رہے ہیں اس کے علاوہ پر پاکستان میں کہیں سے نکال رہی ہیں اس کے علاوہ کمر مشانی ہے میاں والی میں داؤد کھیل اور کمر مشانی وہاں سے یہ نکال رہے ہیں اس میں گریڈنگ ہے یا بیسے بس نہیں یہ اس چیپ میں پتھر کی شیپ میں نکالتا ہے اور اس میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آئرن ہے اور سلیکہ ہے سلیکہ نائنٹی سیکس سے اباو ہے نائنٹی سیون نائنٹی سیکس پرسنٹ اس میں سلیکہ ہے اور آئرن کی مقدار بہت کم ہوتی ہے ماسٹر کچھ اس میں ہوتا ہے وہ بھی 1.1 پرسنٹ کے قریب تو آپ آئرن اور سلیکہ لگتا ہے آپ جانتے ہیں ڈی جی جی دونوں آلا دیا ہے ایرن میں رہے ہیں ایرن وہ لہے کی فکٹری ہیں جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے زیادہ یہ گلاس اندرسٹری میں استعمال ہو رہا اور فاؤنڈری میں تو فاؤنڈری کو جو ہے اس کو گرین سائز چاہیے ہوتا ہے اور گلاس فیکٹری جو ہے اسے باریک پاورڈر ٹائپ چاہیے ہوتا ہے گلاس فیکٹری میں آئرن استعمال نہیں ہوتا کم وہ استعمال کرتے ہیں اور اس میں فاؤنڈری میں جو ہے وہ آئرن چل جاتے ہیں کتنے عرصے سے یہ کر رہے ہیں یہ میں پچیس سال سے کر رہا ہوں اچھا خطاب نہیں ہوا ہے پتھر نہیں پتھر نہیں بہت بڑی دیزیں ہیں جی وہ مال ہے دو سو دس اکڑ کی لیز ہے تو ابھی ہم پچیس سال میں ایک اکڑ سے بھی نہیں نکال سکیوں گے اچھا یہ اتنا ڈیپاسٹ بہت زیادہ ہے صحیح سے یہ لیز پہ ہے جی لیز پہ ہے لیز پہ ہے لیز پہ ہے سلیکہ سینڈ پرچیس کرنے آئے ہیں جی سلیکہ سینڈ ہم ٹائل بان میں ٹائل بان میں کیا فائدہ ہے اس کا ایکشلی دو طرح کے بانڈز ہوتے ہیں ایک تو جو دریائی ریت سے بنتا ہے چھیک ہے اور دوسرا سلیکہ سینڈ سے تو سلیکہ سینڈ کی کوالٹی بیتر ہوتی ہے تو آپ کہاں سے آئے ہیں میں ویسے تو ہماری فیکٹری ادھر آگے بورڑی والا ہوتل ہے ہوتا ہے ساتھ یہ جاوار روڈ پہ ہے باٹ بسکلی ام فرام اسلام آباد اسلام آباد ہے اسلام آباد ہے یعنی کہ یہاں سے پرچیس کرتے ہیں آپ جی کنہ عرصہ سے کر رہے ہیں ہرانڈ فائی ونڈر فائی ویرز یعنی کہ بجائے کہ ویڈل مہن سے آپ ڈیریک بھی ان سے لے رہے ہیں جی وہ سسا بڑھتا ہے جی اس میں دو تین کلرز آتے ہیں وائٹ کلر بھی آتا ہے سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم اس میں یہ جو ٹاپ ہے اس میں ڈالتے ہیں یہاں سے اپنا یہ جا رہا ہے شکرینگ ہو رہا ہے جو پتھر کی شکل میں وہ آگے نیچے وہ سنڈی کےٹر ہے پتھر جو ہے اس میں چلا جاتا ہے پوڈر شیب میں وہاں سے نیچے چلا جاتا ہے وہاں سے آگے پھر اس کنویئر پہ جا کے آگے پھر جالی لگی ہوئی ہے اس میں چھنائی ہوتی ہے نیچے پھر ایک ٹپ لگا ہوا ہے جس میں یہ جمع ہوتا ہے یہاں سے پھر یہ آگے یہ 50 میںش پ数 màو parf ہے وہاں جا کے 50 میںش پڑ روی ہیں یہاں سے 16 میںش کی جالی لگی ہے 가� więc کون ٹپ شیب میںش دلیل کی OK وہ پیس پولtosse رہا ہے یہ پیس کھا ہے یہ پسائی کھا ہے پسائی یہ پیسائی کھا رہا ہے یہ پیسائی کھا رہا ہے یہ پیسائی کھا رہا ہے وہ پیسائی کھا رہا ہے پھر یہ یہاں جاتا ہے اسی جوپا لوگ پر کھا موسیقی